اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے جبران احمد اور آپ میرا چینل لے کر رہے ہیں بگ برز لیورز امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے برز بھی کوئی ٹھیک ٹھیک ہوں گے جی فرنڈز آج جیسا کہ آپ نے تھامنیل میں دیکھا کہ آج ہم ہم ایلیکس اینڈرائن کی بیسکس پر بات کرنے والے ہیں مختلف شہروں میں اس کو مختلف نام سے جانا جاتا ہے کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ را کہتے ہیں را پیرٹ کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ پہاڑی پیرٹ کہتے ہیں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت برڈ ہے گرین کلر کا آپ کو جو ہے اس میں سائز میں تھوڑا جو رنگ نیک سے بڑا ہوتا ہے اور اس کے شولڈر پہ جو ہے بہت ہی خوبصورت ریڈ کلر کا پیچ ہوتا ہے اور اس نے ابھی جو ہے وہ بہت سی میوٹیشنز بھی آ چکی ہیں مختلف کلر آ چکے ہیں اتنے خوبصورت کے دل کرتا ہے کہ دیکھتے ہی جائیں لیکن بہت ایکسپنسیو ہیں جیسا کہ سب سے خوبصورت جو اس میں را میں جو کلر آتا ہے وہ یلو کلر ہے ماشاءاللہ یلو کلر کی آپ خوبصورتی دیکھیں یلو کلر پہ ریڈ پیچ بہت ہی پیارا لگتا ہے اس کے علاوہ اس میں البائنو آ چکا ہے وائٹ را آ چکا ہے بلو ہے بلو بھی بہت خوبصورت برڈ ہے بلو کلر کا اور اس کے علاوہ بہت سے جیسے اولیو ہے اس میں اور بھی اپنی میوٹیشنز آ گئی ہیں جس کی ہم نے جو ہے وہ بھی تصویریں بھی نہیں دیکھیں جیسا کہ کلیر ہیڈ ٹیل جسے وائٹ ہیڈ وائٹ ٹیل بھی کہتے ہیں پھر اس میں پائیڈ آ چکے ہیں ابھی بہت جو ہے وہ ریڈ موٹیشنز آ چکی ہے جس کی ہم نے ابھی تک تصویریں بھی نہیں دیکھیں لیکن آج کی ویڈیو میں جو ہے ہم صرف جو ہے وہ را کی بیسکس کے اوپر بات کریں گے کہ جن دوستوں نے رکھنا ہے یا رکھنا چاہتے ہیں ایٹ لیس ان کو پتا ہو کہ ان کا بریڈنگ سیزن کب سٹارٹ ہوتا ہے یہ کس ایج میں تیار ہوتے ہیں بریڈ کے لیے کیسا باکس پر گھانا چاہیے اور بہت کچھ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ایک بلک بٹن ہے وہ دبانے سے آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو اپریشیٹ کرنے کے لیے لائک بٹن ضرور دبائیے تاکہ میں آپ کے لیے اور میاری ویڈیوز برا سکوں ویلکم بیک جی جناب چینل جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت سے دوست دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لاغنی کر لیا کریں ہم بڑی میند سے ویڈیوز بناتے ہیں اور ہمارا جو ریوارڈ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اچھے اچھے کومنٹس کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں تو جناب راہ کے ہم جو ہے جیسا کہ میں پہلے بھی بیسکس پہ جب ویڈیوز بناتا ہوں تو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ بیسکس میں آپ کو زیرو سے لے کے چلوں اس میں جو ہے بہت لوگوں نے کہا کہ اس کا ریٹ گر گیا ہے اب یہ لکھنے کا فائدہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مزے کے بار یہ ہے کہ جب کسی پرندے کا ریٹ گرتا ہے تو اس کے بچے کی ویڈیو بھی گھر جاتی ہے لیکن راہ میں ایسا نہیں ہے یہ جو ہے راہ میں جب لاکھ روپے کا پیر تھا تب بھی جو ہے وہ آٹھ دززار کا بچہ بکتا تھا اب پچاس پچپنہ زار کا ہے تب بھی آٹھ سے دہززار کا بچہ بکتا ہے اور مزے کے بار یہ کہ اس کا بچہ روکتا نہیں ہے جیسے باقی پیلٹس جتنے بھی چھوٹے ہیں وہ اب بچے روک جاتے ہیں سیل نہیں ہوتے کوئی پرابلم آتی ہیں لیکن اس میں جو ہے کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لوگ اس کو ایزا پیٹ کے طور پر اپنے گھر پر رکھتے ہیں بچے پالتے ہیں پھر جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھتے ہیں آپ سے باتیں کرتے ہیں آپ اس کو جو سکھانا چاہیں وہ آپ سکھا سکتے ہیں یہ بولتے ہیں تو لوگ ایزا پیٹ کیونکہ اس کو اپنے گھر پر رکھتے ہیں اس لئے اس کی ڈیمانڈ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور اب آگے اتنی میوٹیشن میں آپ کو جو ہے وہ جتنے بھی آپ نے ورکنگ کرنی ہے آپ کو اس کے لیے ایک گرین بڑ چاہیے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کی مارکٹ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی آپ لوگوں نے رکھا ہے یا رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے بریڈ کروا سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ کو اس میں آگے بڑھتے رہنا ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جو ہے جب آپ چھوٹے بچے لیتے ہیں آپ سیلف بچے بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں جو ہے وہ ہینڈ فیڈ والے بچے بھی اٹھا سکتے ہیں ہینڈ فیڈ راکھو ہینڈ فیڈ کروانا بہت ہی ایزی ہے بڑے آرام سے بڑے پیاسا یہ ہینڈ فیڈ لیتا ہے اور بڑے مجھے سے یہ ہینڈ فیڈ کر کے اسپیشلی آشتہ آشتہ گروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ بڑا ایزی لی جو ہے وہ اس کو گھر پہ پال سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیلف بچے لیں تو آپ جو ہے وہ سیلف بچے بھی لے سکتے ہیں تو بچے جب آپ نے لیے ابھی جو ہے آپ اس کو بریڈ کروانا چاہ رہے ہیں تو یاد رہے کہ ان کی ایج کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ تقریباً دو سے دھائی سال کی عمر میں جو ہے وہ بریڈ کے لیے ریڈی ہوتے ہیں میل فی میل پہچاننا بہت ایزی ہے بچوں میں اگر آپ دیکھیں تو میل کا ہیڈ جو ہے وہ تھوڑا چپٹا ہوگا اور تھوڑا بڑے سائز کا ہوگا جبکہ فی میل بچوں میں جو ہے وہ اس کا ہیڈ کرو میں ہوگا زیادہ چپٹا نہیں ہوگا تھوڑا چھوٹے سائز کا ہوگا تو یاد رہے کہ بہتر یہ ہی ہے کہ آپ دی این اے تنے سستے آ چکے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ان کا ڈی اے کروالینا چاہیے تو آپ کو بچپن میں پناہ چل جائے گا کہ آپ کو میل کتنے ہیں اور آپ کے بعد فی میل کتنی ہیں تو جب یہ بریڈ کے لیے ریڈی ہو جائے تقریباً دو دھائی سال کے ہو جائے تو آپ نے جو ہے وہ ان کو بریڈ پہ لگا دینا ہے یاد رہے کہ آپ کا پیر جو ہے وہ بانڈڈ ہونا بہت ضروری ہے جس سے بانڈڈ میں یہ ہی ہوتا ہے کہ میل فی میل کو فی میل کو فیڈ کرواتا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں میل فی میل کو فیڈ کروانا شروع کر دیتا سمجھ لیں کہ آپ کا پیر جو ہے وہ بانڈڈ ہو چکا ہوا ہے اور سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ان کا ویدر ویدر دیانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ جتنی بھی میوٹیشنز آ رہی ہیں جیسے کہ یلو راکہ اگر میل ہوگا تو وہ دھائی سال میں تیار نہیں ہوگا کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ چار سے پانچ سال میں تیار ہوتا ہے تو جسی طرح جس طرح میوٹیشنز آتی جاتی ہیں ان کی جو ہے بریڈنگ کرنے کی جو ایج ہے وہ تھوڑی بڑھتی جاتی ہے تو میں ابھی بات کروں گا صرف گرین کے متعلق تو گرین جتنی باتیں کروں گا گرین کے متعلق رہوں گا یاد بکھے گا تو جو گرین ہے وہ تقریباً دھائی سال میں بریڈ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے آہ اس میں فیمیل جھوڑے جلدی پیار ہو جاتی ہے میل کو تو آگر آپ تین سال کا ٹائم دے تو آپ کو جو ان فرٹیلٹی کے اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ آپ کو فیس نہیں کرنے پڑیں گے تو اس کے لیے جو بیسٹ جو منیمم جو بریڈنگ کیج ہے جو منیمم کیج سائز ہے وہ ہے دھائی فوڈ بائی دھائی فوڈ بائی چار فوڈ اس میں جو ہے وہ فلائے تو نہیں کر پائے گا اتنی اچھی فلائے تو نہیں کر پائے گا لیکن یہ منیمم سائز ہوتا ہے اگر اس کا تھوڑا بہتر کر دے اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں کہ یار میں نے کوئی آٹھ 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 جوڑے لگانے اور کیج بھی بنوانے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اس کا جو نورملی سائز جلتا ہے وہ دھائی فوٹ اس کا فرنٹ ہوتا ہے تین فوٹ اس کی ہائٹ ہوتی ہے اور تقریباً چار سے پانچ فوٹ آپ کے کیج کی ڈپت ہوتی ہے اگر آپ ڈپت والے کیجز نہیں بنانا چاہ رہے تو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں کہ تقریباً چار پانچ فوٹ اس کی چوڑائی اور اس کی تین فوٹ ہائٹ اور دھائی فوٹ ڈپت ایسے بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے جو ہم جو سٹکس لگاتے ہیں وہ تھوڑی موٹی سٹکس لگاتے ہیں کیونکہ اس کا پنجہ بڑا ہوتا ہے تو یاد رہے کہ اس کی سٹکس آپ نے ایسے لگانی ہے کہ بلکل جو اس کے پنجے ہیں وہ بلکل بلکل بند بھی نہ ہو جائیں اور بہت زیادہ کھلے بھی نہ رہیں مطلب ایسے اس کے پنجے رہیں کہ تقریباً دو سے ڈھائی انچ کی اس کی سٹک جو ہے وہ اس پہ اس کی پروپر گریپ آتی ہے اس کا جو باکس ہے باکس کے لیے جو ہے اس کا جو رنگ نیکس ہے تھوڑا سا بڑے سائز کا باکس ہوتا ہے اگر آپ جو باکس جس کو بھی بنوائیں گے اس کو کہیں کہ مجھے راہ کا باکس دے دیں تو وہ آپ کو اس کا راہ کا باکس تھوڑا بڑے سائز کا بنا کر دیں گے رنگ نیکس سے جو ہے وہ تھوڑا بڑے سائز کا باکس ہوتا ہے تو یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ نے اس کی بریڈ کے لیے جو ہے وہ اکٹھی کرنی ہوتی ہیں اس میں پروپر آپ کی سیٹنگ کمپلیٹ ہونی چاہیے بہت تھوڑی سی پرائیبیسی بھی آپ کو دینی ہے نہ کہ آپ نے یہ جیسی جگہ پہ لگا دینا ہے جہاں پہ بلکل انڈور کی انٹرنس ہے یا شیڈ کی انٹرنس ہے وہ تھوڑا آپ کو ہٹ کے لگانا ہے تھوڑی سی اس کو پرائیبیسی چاہیے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ڈائیٹ ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے یاد رہے کہ کچھ لوگ صرف دانہ پانی کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کو اچھی بریڈ ملے گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ان بڑے پیرٹس کے لیے دانہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے جتنا ان کے لیے سوپ فوڈ ضروری ہے تو سوپ فوڈ میں جو ہے یہ بہت سے چیزیں کھاتے ہیں جیسا کہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو ویجیٹیبلز ڈالیں ان کو فروٹس ڈالیں آپ جو ہے ان کو مختلف اور بھی بہت سے چیزیں آپ دال سکتے جیسا کہ کالے چنے بھگاوہ دانہ بھگے ویدانے کا یہ جو چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگر آپ بنا لے تو یہ ان کے لیے بیسٹ ہے دانہ جو ہے دانہ کچھ لوگ بہت زیادہ موٹا ڈالتے ہیں یاد رہے کہ ان کے لیے اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن ان کو ڈالنا بھی بہت ضروری ہے تو ایک مناسب سے مقدار میں نے ایک چارٹ بنایا جو میں اپنے سارے بگ پیلٹس کو ڈالتا ہوں یہ چارٹ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بگ پیلٹس کا چارٹ ہے یہ بڑا نورمل اور بڑا اچھا جو ہے وہ دانہ ہے اگر آپ یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور کے چارٹ کو فولو کرنا چاہتے ہیں اسے ایرامی شروعی مکھی ڈالنا چاہتے ہیں اور کچھ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ صرف دانے پہ بریڈ نہیں کرتے آپ کو ڈیلی بیسس پہ ان کو کچھ نہ کچھ دن میں دو ٹائم سرف کرنا ہے پھر ہی آپ کو اچھا ریلٹس دیں گے آپ جیسے کہ کوشش کریں کہ صبح کوئی انڈا بریڈ ڈال دیا دوپیر کو کوئی فروٹ سبزی ڈال دی اور شام کو بھی گوا دانا یا بوائل مکھی یا ایسی چیزیں جب آپ تین تائم پہ سرف کریں گے تو یہ آگواب بہت اچھی بریڈ کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی بہت اچھا پالیں گے تو اس کے علاوہ یاد رہے کہ ہم باکس بہت جلدی لگا دیتے ہیں جیسا کہ جتنے بھی پیرٹس ہیں اکتوبر و عمر میں ہم ان کو باکس لگا دیتے ہیں لیکن راہ کو آپ نے جلدی باکس نہیں لگانا کیونکہ یہ بریڈ کے لیے ریڈی تب ہوتے ہیں جب بہار کا موسم آتا ہے سمجھ لے کہ جب آپ کو مختلف بزاروں میں بیر نظر آنے شروع ہو جائیں تو سمجھ لے ان کا بریڈنگ سیزن آگیا ہے جن دوسرے پہلے باکس لگائے ہوتے ہیں ان کو یہاں تو بریڈ نہیں ملتی یا پھر جو فیمل ہے وہ ہوای ہنٹیں اتار دیتی ہیں جس کی ویسے ہمیں لگتا ہے کہ پیر انٹ پر ٹائل ہے لیکن وہ ہوتا نہیں ہے تو یاد رہے کہ آرام سے سکون سے تسلی سے آپ نے جو ہے وہ اس کو دسمبر یا جنوری میں باکس لگانا ہے تو یاد رہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ کو بہترین ریزرٹس ملیں گے اور جہاں تک اس کے باکس کے اندر جو ہے وہ ہم ووڈ شیف کا استعمال کرتے ہیں ووڈ شیف کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ کچی لکڑیوں کے چھوٹی چھوٹی سٹکس ڈالیتے ہیں جس کو یہ چو کرتے ہیں اپنے باکس کے اندر اور جو ہے وہ بریڈ کی طرف سٹیملٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک بہترین ٹکنیک ہے ان کو بریڈ کروانے کے لیے اور دوسرا جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے جب بھی آپ نے راہ کو جب باکس لگانے ہیں تو آپ نے میک شور کرنے نہ ہے کہ باکس میں کسی قسم کی کوئی گندگی کیڑے یا ایسی کوئی چیزیں نہیں ہونے چاہیے اس کے لیے ہم جو ہے وہ کوپکس پاورڈر کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ مورٹین کا کوپکس پاورڈر لیں تو وہ بہترین ہے آپ اچھی طرح سے پہلے کوپکس پاورڈر باکس میں چھڑکیں چھڑکنے کے بعد آپ اس میں تھوڑی چی وڈ شیف ڈالیں اور اس کے بعد آپ چھوٹی چھوٹی کوئی بھی جو سٹکس ہوتی ہیں بریڈ نرم وہ آپ ڈالتے ہیں تاکہ اس کو چو کر کے اپنا نیس باکس بنالیں تو وہ آپ کو بہترین ڈرڈس ملنے والے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً ڈائی سے تین سال کی عمر میں بریڈ کرتا ہے اس کے جو انڈوں کی ایوریج ہوتی ہے وہ جو نورملی جو ایوریج جو چل رہے ہوتے ہیں انڈوں کی ایوریج وہ ہوتی ہے تین سے چار لیکن اگر بہت اچھی فیمیلز ہوگی تو ان کی ایوریج آٹھ نو تک بھی جا سکتی ہے لیکن یہ بہت ریئر ہے نورملی ہم ایوریج میں جب بات کرتے ہیں تو ہم سبی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو تین سے چار انڈے جو ہے وہ یہ دیتی ہیں ان کے جو انکویبیشن کا پیریڈ ہوتا ہے وہ تقریباً بائیس سے پچیس دن ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سے بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یاد رہے کہ ہمیلیٹی جو ہے آپ کی منٹین ہونی چاہیے کبھی کبار بہت زیادہ ہائی ہمیلیٹی میں ڈیڈ ڈین شل کے چانسز ہوتے ہیں لیکن جیسے ایسے گرمی بڑھتی جاتی ہے تو کیونکہ ان کا بریڈنگ سیزن دیڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو دیڈ تک چلتا ہے اگر آپ اس کا ٹیمپریچر منٹین کریں 35 سے نیچے اگر آپ کا ٹیمپریچر رہے تو آپ اس کو جون جولائی میں بھی ایزیلی آپ سے دو سے تین کلچ لے سکتے ہیں اور جو ہے ان کا بچہ جو ایسا کی بچے نکلنا شروع ہوں تو آپ جو ہے وہ ان کی سپیشلی شام کی جو ڈائیٹ ہے اس میں مکعی کالے چنے اور ایسی چیزوں کا آپ ایڈ کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو بہترین پال سکے میں تو آف سیزن میں جو ہے وہ اپنے بڑس کو فلائٹ میں چھوڑ دیتا ہوں اور چھ مہینے وہ فلائٹ میں رہتے ہیں اس کے بعد ان کو جب سیزن آتا ہے تو باکس لگانے سے دو مہینے پہلے ان کو ہم بریڈنگ کیجیز میں چھوڑ دیتے ہیں اور جیسے ہی پیر بانڈیڈ ہوتے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیونکہ پرانے پیر ہے بانڈیڈ کوالڈیڈ ہیں تو جیسے ہی مومنٹ پہ آتے ہیں میل فیمل کو فریڈ کروانا شروع کر دیتا ہے اور دسمبر کا مہینہ کروس ہو چکا ہوتا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ ان کو باکس لے دیتے ہیں تو یہ جناب یہ آگے پہ دلنے کی چھوٹی سی بیسک سی انفرمیشن تھی تاکہ آپ دو جو ہیں وہ اس کو بریڈ کروا سکے وائٹمینز کیلشیم کا لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یاد رہے کہ اگر آپ بہت تیز ملٹی وائٹمینز بہت پہلے سے دینا شروع کر دیں تو وہ فیمیل جو ہیں وہ بہت تیزی سے ان کے ہارمونز کی چینجز ہوتی ہیں اور وہ ہوای ہنڈے اتار دیتی ہیں تو یاد رہے کہ آپ کوئی بھی وائٹمینز کوئی بھی کیلشیم اگر استعمال کر رہے ہیں تو ان کو وقت سے پہلے نہ دیں ابھی جو اجسٹس سردی کا دورانیاں بڑھتا جائے گا ان کی مومنٹ آتی جائے گی تو پھر آپ نے ان کو وائٹمینز اور کیلشیم شروع کروانے ہیں آپ کوئی بھی وائٹمینز آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ہمیں کسی خاص وائٹمینز کا نام نہیں لوں گا لیکن یاد رہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریجسٹرڈ کمپنی ہونی چاہیے اگر کوئی پولٹری کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ نے زیادہ فوکس ان کی ڈائیٹ پہ دینا ہے نہ کہ آپ نے وائٹمینز اور کیلشیم پہ دینا ہے دائیٹ اگر ان کی بہتر رہے گی تو یہ اچھی بریڈ کریں گے بغیر وائٹمینز کے بھی بہت اچھی بریڈ کریں گے میں کئی بار ان کی بریڈ لے چکا ہوں تو اگر آپ بہت تیز وائٹمینز اور بہت زیادہ دینا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ انفرٹالیٹی اور ہوای انڈے آنا یا مختلف پرابنز آپ کو فیس کرنی پڑیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس رہا بہت اچھی بریڈ کریں ٹائم پہ کریں اور پوری ایوریج کے ساتھ کریں تو وائ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور راہ کو بریڈ ضرور کروائیے گا انشاءاللہ آپ کو بریڈ کروانے کا مزا بھی آئے گا اور بچے پال کر ان کو باتیں سکھانے کا بھی بہت مزا آئے گا تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی